سر یہ فرمائیے گا کہ ابھی حکومت کے خیر منسٹرز کی سٹیٹمنٹس مختلف آ رہی ہیں ان سٹیٹمنٹس میں ایک سٹیٹمنٹ یہ آ رہی ہے کہ ڈیل بہت جلد ہو جائے گی اور ہمیں جو ہے وہ لیکوڈیٹ ہو جائے گی کہ پیسے اور پھر معاملات بہتر ہو جائیں گے پھر ایک اور میسے صاحب رانہ سنالو صاحب فرماتے ہیں کہ جی ابھی آئی ایم ایف نے بڑی سخت شرائط رکھی ہیں اور کچھ ابھی اگری نہیں ہوا سائن نہیں ہوئے تھوڑی سی کنفیجن ہے آپ تھوڑا سا بتا سکتے ہیں آئی ایم ایف لے معاملے پہ ابھی کیا پوزیشن آپ کے انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے بہت شکریہ آپ کا میرے اپنے انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ شاید آج رات کو ہی حتمی فیصلہ ہو جائے گا کیونکہ بڑی حد تک اس بات پر تصاف ہو گیا ہے کہ پاکستان نے جو اقترامات اٹھانے تھے وہ اٹھا لیے ہیں اور بجٹ میں کچھ صدیلیاں کرنی ہے وہ پھر اس کے بعد کر دیں گے لیکن وہ جب کر لیں گے تب وہ معاملہ اگزیکٹیو ووڈ کو بھیجیں گے لیکن میرا خیال یہ تھا کہ آج رات اس بات کا امکان ہے کہ سخت ترین جو معاملات تیہ ہوئے ہیں جو پاکستان کے لیے آئندہ چل کے بہت مشکلات کا باعث بنیں گے لیکن بہرحال آئیے جو اس کے ساتھ ہی ایک نو سو ملین ڈالر کی جب آپ کو قص مل جاتی ہے اور ایک بات کو اشارہ ملا کہ چائنہ نے انڈگیٹ کر دیا کہ وہ پاکستان کو دو اشاریہ تین ارب ڈالر دیں گے تو وہ انہوں کا پہلے سے یہی تھا کہ جب آئی ایل اف کے ساتھ معاملات تیہ ہو جائیں گے ظاہر ہے چائنہ نے بھی اندازہ لگا لیا ہے کہ آج کل میں یہ فیصلہ ہونے والا ہے تو میرے خاند سے تو ہمارے ریزرس اتنے گر گئے ہیں کہ ہم ہر حالت میں ان کے ساتھ معاملات تیہ کریں گے موسیقی